اس وقت یوکرائن روس میں جنگ جاری ہے روسی فوج اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں اور یوکرائن کے شہروں میں داخل ہوتی جا رہی ہے اسی تناظر میں بہت سے غیر ملکی سٹوڈنٹس بھی یوکرائن میں پھنس چکے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ روسی صدر ولاد امیر پیوتن نے نیٹو کی جانب سے سنگین ردیعمل کی دھمکیوں کے بعد نیوکلئر ڈیٹوینٹ فورس کو الیٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے بین القوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق صدر پیوتن نے جہوری افواج کو نیٹو کی دھمکیوں کے جواب میں تیار رہنے کا حکم دیتے ہوئے پوری طرح چوکرس اور مستعید رہنے کی ہدایت کر دی ہے روسی صدر نے یوکرائن کے خلاف بہادری سے لڑنے والی اپنی سپیشل فورسز کی کارکردی کو سراتے ہوئے بہترین انداز میں ڈیوٹی پوری کرنے پر مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ میں کمانڈوز سپیشل فورسز کے اہلکاروں اور حلف سے وفاداری دکھانے والے سابق فوجیوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے روس اور ہماری عظیم مملکت کے نام پر بے مثال خدمات انجام دی ہیں دوسرے جانب گدشتہ روس یوکرائن کے وزر خواجہ نے پاکستان کے وزر خواجہ شہمحمود قریشی سے رابطہ کیا دونوں میں ٹیلی فونی کا رابطہ ہوا تھا جس میں یوکرائن نے پاکستان سے مدد کی اپیل کی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان روسی فوج کو روکے اور اس کو مجبور کرے کہ وہ یوکرائن کے خلاف جہریت کو روکے اس فون کال کے بعد یوکرائن کے وزر خواجہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یوکرائن پاکستان سے درخواست نہیں بلکہ پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے کہ روسے کہو جنگ روکے نہیں تو ہم تمہارے سٹوڈنٹس واپس نہیں کریں گے پاکستان نے یوکرائن سے پاکستانی طلبہ کی بحفاظت واپسی کا معاملہ اٹھا دیا تھا پاکستان اور یوکرائن کے وزر خواجہ میں اس حوالے سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا سوشل میڈیا پر جانی بیان میں یوکرائنی وزیر خواجہ نے کہا کہ پاکستانی وزیر خواجہ شاہ محمود قریشی سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان یوکرائن میں امن کے لیے عالمی تنظیموں کے اقدامات کی حمایت کرتا ہے یوکرائنی وزیر خواجہ نے مزید کہا کہ پاکستانی وزیر خواجہ نے گفتگو کے دوران پاکستانی طلبہ کی واپسی پر بات کی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستانیوں کی سلامتی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ روسی صدر پیوتن کو جنگ روکنے پر مجبور کیا جائے یعنی کہ یوکرائن کے وزیر خواجہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کو صاف کہہ دیا ہے کہ پاکستانیوں کی سلامتی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پاکستان روس سے کہے جنگ روکتے یوکرائن کے وزیر خواجہ نے یہ بھی کہا کہ جانوں کے تحفظ کا بہترین راستہ یہی ہے کہ روس کو جنگ سے روکا جائے دوسرے جانی بتایا گیا ہے کہ یوکرائن پر روسی حملے کے بعد محسور پاکستانیوں کی وطن واپسی کا معاملہ یوکرائن سے پولینڈ پہنچنے والے پندرہ پاکستانی طلبہ کی جرمنی فرار کی کوشش کی یورپی یونین نے پولینڈ کو مزید پاکستانیوں کے یوکرائن سے داخلے کو دو دن تک روکے رکھا پولینڈ میں پاکستانی سفیر کی کوشش سے یوکرائن پولینڈ سرحد گزر گاہیں دو دن بعد کھولی گئیں